بسم اللہ الرحمن الرحیم آنمے سال کی عمر میں چل بسے ایف آئی اے نے جہانگیر ترین اور ان کے خاندان کے 36 اکاؤنٹس منجمت کر دیے کرونا کی وجہ سے عام ہونے والا خاص الفاظ کوئی خود کو قانون سے بالا تر نہ سمجھے مافیات کو قانون کی گریفت میں لا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان نون لیگ کو آرمی کے خلاف دولنے کی قیمت چکانی پڑے گی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد جوید لطیف چھوڑ دیں پاکستان کسی اور ملک کی شہریت لے لیں لاہور ہائی کوٹ گریب کی فاقہ کشی اور ڈاغز پر مہانہ ہزاروں کے اخراجات ایک اور بھارتی اداکار نے اسلام کے لیے شو بس کو ترک کر دیا تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفسیر کی جانے گا امریکہ نے کہا ہے کہ اگر ایران معاہدے کی تعمیل کرتا ہے تو وہ اس کے خلاف اہم پبندیوں پر نظر سانی کے لیے تیار ہیں امریکی صدر جو بائدن 2015 کے معاہدے میں واپس جانا چاہتے ہیں تاہم وہ اس بات پر بزد ہیں کہ ایران پہلے جہری پروگرام کی خلاف ورزیوں کو روکے امریکہ نے اس بات کا آدھا کیا ہے کہ امریکہ پبندیاں اٹھانے پر غور کے لیے تیار ہے لیکن صرف ان پبندیوں سے جو معاہدے سے متعلق ہیں معاہدے سے نکلنے پر امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر پبندیاں آئیت کی تھی اس میں ایرانی تیل خریدنے پر بھی پبندی آئی تھی تیل ایران کے لیے اہم برامدات میں سے ہے موجودہ امریکی انتظامیہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سمیت دیگر پبندیاں بھی آئیت کی ہیں جن سے ایرانی رہنما برہم ہوئے تھے ایران کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا مقصد ایران پر آئیت پبندیوں کا خاتمہ ہے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ کا کہنا ہے کہ چاہے جوائنٹ کمیشن کا ایجنڈا نتیجہ خیص ثابت ہو یا نہیں لیکن یورپین ممالک اور مذاکرات میں موجود دیگر ممالک کا امریکہ کو وہ شرائطیات دلائیں گے جن پر امریکہ نے عمل کرنا ہے ملکہ برطانیہ ایلزبیت دوم کے شہر 99 سالہ شہزادہ فلپس چند ماہ سے شدید علالت کے باعث ہسپٹل میں زیرے علاج تھے تاہم کل وہ خالق حقیقی سے جاملے شہزادہ فلپس کرونا وبا کے باعث ملکہ برطانیہ کے ساتھ شاہی محل سے دور ایک صحت افضا مقام پر موقع تھے اور کرونا ویکسین بھی لگوا چکے تھے تاہم سترہ فروری کو وہ خود گاڑی چلاتے ہوئے ہسپٹل معمولی چیک اپ کے لیے گئے تھے ہسپٹل میں داخل ہونے کے بعد سے ان کی طبیعت بگڑتی چلی گی شہزادہ فلپس کو عمر رسیدہ ہونے کے باعث دل اور دیگر پیچیدیوں کا سامنا تھا دوستو یاد رہے کہ شہزادہ فلپس اور ملکہ برطانیہ کی شادی 1947 میں ہوئی تھی جبکہ شہزادہ فلپس ضعیفی کے باعث دو ہزار سترہ میں شاہی ذمہ داریوں سے سب قدوش ہو گئے تھے وہ ملک میں سات سو اسی سے زائی تنظیموں کے سرپرس رکن اور صدر تھے سرکاری اور نیجی بینکوں نے جہانگیر ترین اور ان کے خاندان کے 36 اکاؤنٹس منجمید کر دیئے ہیں جن میں کروڑوں روپے کی رقم موجود ہے جن میں چار امریکی ڈالر دو برطانوی پاؤنڈز اور تیس پاکستانی کرنسی کے اکاؤنٹس ہیں جہانگیر ترین کے بیٹے علی خان ترین چینی سکینڈل میں ایف آئی اے لہور میں پیش ہوئے اور انہوں نے ڈیڑھ گھنٹے تک ایف آئی اے تحقیقاتی ٹیم کے سوالوں کے جواب دیئے علی خان ترین سے چار ارب مالیاتی فرار سے متعلق پانچ سوالات کے جوابات مانگے گئے تھے دوسری طرف جہانگیر ترین نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے عراقین کو اشائیے کی دعوت دے دی ہے جہانگیر ترین سے ہمدردی رکھنے والے عراقین قومی اور صوبائی اسمبلی نے ان کا بھرپور طریقے سے ساتھ دینے کے عظم کا اظہار کیا ہے جہانگیر ترین کے حامی عراقین نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ہر طرح کی صورتحال میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں اور انصاف کے حصول کے لیے آواز بلند کریں گے جہانگیر ترین کی جانب سے دیئے گے ناشتے کی دعوت میں بہت کم وقت کے باوجود بھی تین ارکان قومی اسمبلی اور پندرہ ارکان صوبائی اسمبلی شریف ہوئے تھے جبکہ جہانگیر ترین کے دوسرے اشائیے میں تیس سے پینتیس ارکان اسمبلی اور دیگر پارٹی رہنموں کی شرکت کا امکان ہے جن کو وہ اپنے کیس کے حوالے سے حقائق سے اگاہ کریں گے جہانگیر ترین اپنی ہی حکومت میں خود پہ لگے چینی کے حوالے سے الزامات پر ناراض ہیں اور اپنے بیانات میں کہتے آ رہے ہیں کہ میں تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہا ہوں کرونا نے دنیا بھر میں لوگوں کے معمولات زندگی کو یقصر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اسی کرونا کی وجہ سے دنیا بھر میں کچھ ایسے الفاظ بھی عام بول چال کا حصہ بنے ہیں جن کے مفہوم اور معنی جانے کے لیے لوگ ڈکشنری کا استعمال کرتے تھے کرنٹینہ دراصل آتالوی زبان کا لفظ ہے جس کا پہلی بار استعمال چودمی صدی میں کیا گیا اس کے لفظی معنی چالیس کے ہیں اور ماضی میں آنے والی وباؤں میں مریضوں کو تیس سے چالیس دن دوسروں سے الگ رکھا جاتا ہے اور یہی طریقہ کار کرونا کے دوران بھی رواہ رکھا گیا اسی وجہ سے آج تقریباً ہر فرد لفظ کرنٹینہ سے اچھی طرح واقف ہے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بڑے بڑے سیاسی مافیاز قانون کی بالا دستی کے خلاف مضاہمت کر رہے ہیں لیکن کوئی خود کو قانون سے بالا تر نہ سمجھے بڑے سے بڑے مافیاز کو قانون کے نیچے لا رہے ہیں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سٹیٹس کو کسی بھی نظام کو بدلنے میں بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کسی سسٹم میں برائی کرکشن اور رکاوٹیں آ جاتی ہیں تو تبدیلی میں وقت لگتا ہے عمران خان نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مدینے کی ریاست کہاں ہے لوگوں سے کہتا ہوں کہ مدینے کی ریاست کی بنیاد دو اصولوں پر مبنی ہے قانون کی بالا دستی اور دوسرا ریاست کا فلاحی کی دار مدینے کی ریاست میں قانون کی بالا دستی تھی طاقتور اور کمزور کے لیے یقصہ نظام قانون سے ہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں ہم نے بڑے بڑے مافیاز کو قانون کے نیچے لائیا ہے کوئی خود کو قانون سے بالا تر نہ سمجھے بڑے بڑے سیاسی مافیاز قانون کی بالا دستی کے خلاف مضاہمت کر رہے ہیں پاکستان میں آج قانون کی بالا دستی کی لڑائی چل رہی ہے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کو آرمی کے خلاف زبان استعمال کرنے کی قیمت ادا کرنی پڑے گی عمران خان کے لیے خیر دیکھ رہا ہوں ان کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی عمران خان پانچ سال پورے کریں گے اور آئندہ الیکشن میں بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے شیخ رشید احمد نے کہا کہ پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے مولانا فضل الرحمن سے کہا تھا کہ بچوں کے ہاتھوں میں نہ کھلیں اب خراب ہوں گے مولانا فضل الرحمن کی سیاست کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے آصف علی زرداری تاج چھاتی کے ساتھ لگا کر کھیل رہا ہے پپلز پارٹی کی قیادہ سمجھدار ہے لیکن نون لی کو آرمی کے خلاف زبان استعمال کرنے پر قیمت ادا کرنی پڑے گی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کے لیے اپوزیشن کوئی چیلنج نہیں ہے صرف مہنگائی چیلنج ہے اور وہ مہنگائی بھی کنٹرول کر لیں گے نواز شریف ملک آمد کا اعلان کریں تو چوبیس گھنٹوں میں سفری پروانہ جاری کر دیں گے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نون لیگی ایمینے جوید لطیف کی بغاوت پر افثانے کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست پر سمات کی جوید لطیف نے اپنے خلاف مقدمے کو چیلنج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ پنجاب پولیس کی جانب سے بے بنیاد الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا کہ کالے کورٹ والے نے پاکستان بنانے میں گردار ادا کیا تھا چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ جو شخص ملک کے خلاف بات کرے میں اس کو ریلیف نہیں دوں گا پہلے اس ملک کے خلاف بات کرنا پھر اس ملک کی عدالتوں سے ریلیف لینے آ جانا ایسے نہیں ہوگا چیف جسٹس نے ریمارک سیئے کہ ہماری حب الوطنی ہے یا حب الشخصی ہے پاکستان کے اسمبلیوں میں حلف لینے والے اپنے گریبان میں جھانکیں چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جوید لطیف چھوڑ دیں پاکستان کسی اور ملک کی شہریت لے لیں پاکستان خپے کا نعرہ نہ لگانے والوں کو لوگ چونٹیوں کی طرح مسل دیں گے پاکستان جہاں ایک طرف بھوک کے ہاتھوں لوگ اپنے آپ کو مارنے پر مجبور ہیں تو دوسری طرف اشرافیہ کے ڈاکٹ کے لیے فرانس جرمنی اور برطانیہ سے خوراک درامت کی جا رہی ہے کراچی کسٹم سے حاصل شدہ اداد و شمار کے مطابق ہر ماہ اوستن ڈھائی سے تین کروڑ روپے کی ڈاکٹ کے لیے خوراک درامت کی جا رہی ہے یہ خوراک برطانیہ، فرانس، جرمنی، تھائی لینڈ، سنگاپور اور ترکی تھے درامت کی جاتی ہے ایک سروے کے مطابق کراچی کے امیر ترین علاقوں میں واقعہ ڈپارٹمنٹل سٹورز پر لوگز کے لیے خوراک انتہائی مہنجے داموں دستیاب ہوتی ہے سروے کے دوران یہ جان کر حیرت ہوئی کہ بعض لوگوں کے ڈاکٹ پر اخراجات میڈل کلاس خاندان کے اخراجات سے کہیں جادہ ہیں ڈیفنس میں رہائش پذیر ایک شخص نے بتایا کہ وہ اپنے دو ڈاکٹ پر مہانہ اخراجات چالیس ہزار سے زیادہ کرتا ہے ان ڈاکٹ کے لیے مقامی خوراک کے ساتھ ساتھ تھائی لینڈ سے درامت کردہ خوراک بھی استعمال ہوتی ہے سروے میں ایک خاتون نے بتایا کہ اس کے ڈاکٹ پر مہانہ اخراجات کا تخمینہ چالیس سے پچاس ہزار ہے سروے کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کے کراچی اسلام آباد کے امیر تین علاقوں میں خواتین کی جانب سے ڈاکٹ پالنے کا رجحان بڑھ رہا ہے اس سروے سے بخوبی انتاظہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹ پر جتنے اخراجات کیے جا رہے ہیں ان سے کئی گھروں کے چولے جلائے جا سکتے ہیں اور کئی معاشی مسائل سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے بولی وڈ سابق اداکراؤں زائرہ وسیم اور سنا خان کے بعد ایک اور بھارتی اداکار اور موڈل ساکیب خان نے اسلام کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے شو بس کو ترک کر دیا نوجوان بھارتی اداکار اور موڈل ساکیب خان نے اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے شو بس کی دنیا کو خیر بات کہہ کر سب کو حیران کر دیا ساکیب خان کا تعلق بھارت کے زیر انتظام جمع کشمیر سے ہے اور وہ ایک وکیل ہیں ساکیب خان نے چند روز قبل انسٹاگرام پر شو بس کو ترک کرنے کے حوالے سے پوسٹ کی انہوں نے لکھا کہ آج کی پوسٹ میں میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں شو بس کو خیر بات کہہ رہا ہوں لہٰذا اب میں مستقبل میں نہ ہی موڈل کروں گا اور نہ ہی اداکاری میرے پاس بہت اچھے پروجیکٹ سے بس اللہ کی مرضی نہیں تھی دلور کچھ اچھا اور بہتر اللہ نے سوچا ہوگا میں فخریہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک سال کے قلیل عرصے میں بہت اچھی شہرت اور مدہ حاصل کر لیے تھے لیکن وہ تو دنیا کے لیے ہیں اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں ساکیب نے کہا کہ میں نماز پڑھتا تھا لیکن کچھ کمی تھی اور وہ تھا سکون لہذا اب میں مکمل طور پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں وہ سکون جس کی مجھے تلاش دی وہ تو میرے سامنے تھا یعنی میری کتاب قرآن پاک میں خدا کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے توبہ کا موقع دیا اور مجھے قبول کیا میں اپنی زندگی میں موجزات ہوتے دیکھ رہا ہوں مجھے مقدس کتاب قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے بہت ہی سکون ملا دوستو یاد رہے کہ ساکیب خان سے قبل فلم دنگل میں کام کرنے والی زائرہ وسیم اور اداکارہ سنا خان بھی اسلام کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے شو بز کی دنیا کو خیر بات کہہ چکی ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ